سب ٹی وی پر ٹیلکاسٹ ہونے والے سیویل الادین نام تو سنا ہوگا کا تیسرا سیزن فائنلی اب شروع ہونے والا ہے درشکوں کا یہ انتظار اب جلد ہی ختم ہونے والا ہے اب درشک یہ بھی جاننے کو بیتاب ہے کہ آخرکار سیزن 3 کی کہانی کیا ہونے والی ہے تو آج ہم کچھ ایسی ہی بات کرنے والے ہیں اور بتائیں گے کہ سیزن 3 کی کہانی کیا ہو سکتی ہے اول یہ تو سبھی دیکھ چکے ہیں کہ اب الادین اور یاسمین کا پنر جنب ہوا ہے ترکستان میں جہاں دونوں ہی اپنی الگ الگ زندگی بتا رہے ہیں دونوں ہی اپنے عتیت سے برکل انجان ہے کہ عتیت میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا اور قسمت ایک بار پھر سے دونوں کو ایک ہی راستے پر لے آئی ہے یہاں آپ دیکھنے والے ہیں کہ الادین جو ترکستان کا شہزادہ ہے لیکن لادلا اور بگڑیل شہزادہ جی ہاں ترکستان کی جنتہ ہے اپنے شہزادے سے بہت ہی زیادہ پریشان کیونکہ عام جنتہ یہ چاہتی ہے کہ ان کا شہزادہ ان کے لیے نیائے کرے لیکن بھائی یہاں تو بگڑیل شہزادے کو اپنے اینشورام سے ہی نہیں ہے فرصت وہ جو چاہتا ہے وہ وہ کرتا ہے اسے نہیں ہے کسی کی پرواہ اسے نہیں ہے پرواہ اپنی جنتہ کی اپنے ملک کی اسے بلکل نہیں پتا کیا کرنا چاہیے کس طرح سے نیائے کرنا چاہیے اس کی اس لاپرواہی کی وجہ سے ہی وہاں کی جنتہ اپنے اس شہزادے سے بہت ہی زیادہ پریشان ہے دوسری اور یاسمین جو ہے کافی زیادہ سمجھدار جو یہاں یاسمین ہے بہت ہی زیادہ سمجھدار اور وہ خود اس بگڑیل شہزادے سے ہے کافی پریشان یہاں آپ دیکھیں گے کہ الادین جو شہزادہ ہے وہ یہاں پر یاسمین کے قریب آنے کی بھی کرے گا کوشش لیکن یاسمین جو ہے بہت سمجھدار اور اسے خود اتنے لاپرواہ انسان نہیں ہے بلکل بھی پسند دونوں کی یہ نوک چوک آپ کو یوں ہی دیکھنے کے لیے ملے گی جب یاسمین اور الادین ایک دوسرے سے لڑائی چھاکڑا کریں گے یہاں پر الادین اپنے ایش اورام کے ساتھ اپنی زندگی کاٹ رہا ہوگا تو یاسمین ایک بہت ہی نورمل سے گھرانے میں پیدا ہوئی ہوگی اور یہاں پر جہاں ان دونوں کی یہ کیمیسٹری آپ دیکھیں گے تو وہاں دوسری اور بگداد میں ہیں زفر جو ہے شاتر دماغ لیکن اس بار زفر شاتر دماغ کے ساتھ ساتھ ہے جادو گربی زفر کے پاس ہوگی اس کی جادوی چھڑی اور وہ اپنے جادو سے کچھ بھی کرے گا اب یہاں آپ دیکھنے والے ہیں کہ تینوں کی زندگی ایک بار پھر سے کس طرح سے چھڑے گی آپ دیکھیں گے کہ جادوگر زفر جو اور بھی زیادہ شکتی شالی ہونا چاہتا ہے اسے دنیا کی ہر وہ شکتی چاہیے جو اسے سب سے زیادہ پاورفل بنائے اور اس کے لیے اسے چاہیے وہ چراغ لیکن زفر خود وہ چراغ نہیں لاسکتا اب زفر کو ہوگی کسی ایسے ہی شخص کی تلاش جو اسے وہ چراغ لا کر دے سکے اور یہاں اسے پتا چلے گا الادین کے بارے میں جو یہاں زفر کو پتا چلے گا کہ ترکستان میں جو ہے الادین ایک وہی اکھلوتا شخص ہے جو اسے یہ چراغ دے سکتا ہے جو اسے اس چراغ تک پہنچا سکتا ہے وال اب اپکمیگ اپیسوڈز میں کچھ ایسا ہی آپ دیکھیں گے کہ الادین اور یاسمین دونوں ہی بغداد آئیں گے دونوں کس طرح سے آئیں گے کس کام سے آئیں گے کس وجہ سے کس طرح سے یاسمین الادین کے ساتھ آئے گی یہ سب تو آپ کو شو دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن دونوں جب بغداد آئیں گے تو یہاں پر وہ بغداد کو دیکھیں گے وہاں کی جنتہ کو دیکھیں گے اور بتا دے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ الادین یہاں اپنی امیر رکھ سار سے ملے جیہاں رکھ سار جو اٹھارہ سال سے اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہوگی جب وہ دیکھے گی الادین کو اپنی آنکھوں کے سامنے تو وہ اپنے آسون نہیں روپ پائے گی اور یہاں ایک ایموشنل سا سیکونس آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا لیکن بھئی الادین کا تو ہے پنر جن اسے نہیں ہے اپنے پرانے جن کا کچھ بھی یاد وہ نہیں جانتا کہ رکھ سار کون ہے وہ اس کی امی ہے اور وہ کیا کہہ رہی ہیں یہاں آپ یہ بھی ٹویسٹ دیکھیں گے کہ کس طرح سے الادین کو سب کچھ یاد آنا شروع ہوگا اور ٹویسٹ یہاں دیکھنے کے لیے تب ملے گا جب الادین جائے گا چراغ لینے کے لیے کیونکہ یہاں پر الادین کے پاس نہیں ہے اتنی سوچنے سمجھنے کی شکتی کیونکہ الادین کو تو صرف اپنے ایش ورام سے ہیں مطلب یہاں اس کے پاس سوچنے سمجھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جبکہ یاسمین ہے بہت تیز ترار اور وہ ہر چیز کو باریکی سے سمجھتی ہے اب زفر الادین کا کرے گا استعمال کیونکہ زفر خود بھی شاتر دماغ ہے تیز ترار ہے اور وہ یہ بھاپ لے گا کہ کس طرح سے الادین کو کسی بھی بات میں فسایا جا سکتا ہے اور ایسا ہی کچھ ہوگا زفر الادین کو اپنی باتوں میں فسا لے گا اور اسے منع لے گا چراغ لانے کے لیے والدوستو جب الادین جائے گا چراغ لانے کے لیے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طرح سے وہ رکسار سے ملے گا رکسار اسے کیسے اپنے بارے میں بتائے گی اور کیا اس مومنٹ پر الادین کو اپنے عتیت سے جڑا کچھ یاد آئے گا جب وہ چراغ لینے جائے گا اور جب وہ چراغ کے جن سے ملے گا کیا اسے کچھ یاد آئے گا کیا اسے اپنے پرانے جن کی یاد آئے گی کی وہ کیا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا یاسمین بھی اس کی اپنی ہے اس کا پیار ہے بلک کس طرح سے ہوگا یہ سب یہ دیکھنا بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے تو دوستو آپ کا کیا کہنا ہے آنے والے اس کہانی کو لے کر ساتھ ہی ساتھ آپ کتنا ایکسائٹن ہیں آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں بتانا نہ بھولے اور دیکھتے رہیے سب ٹی وی پر الادین نام تو سنا ہوگا